اللہ و اللہ و قوة اللہ و باللہ علی العظیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ و ایسی سمیع العلی العظیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ و ایسی الرحمن الرحیم والحمدل اللہ و ایلذیم حدانا لحظا و ما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل باته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین اللذینا ذعب اللہ عنهم الرجسا و طاہرهم تطہیرا و لعنت اللہ على عداوئیم و قتلتهم و غاصلی حقوقهم و منکری فضائلهم و مسائبهم و شجاعتهم و طہارتهم و سقاوتهم و جلالتهم و ذلایتهم و عظمتهم و عدش مجمعین من یومنا آزا إلى قیام جوم الدین اما بعد و بغد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل و بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تدلوا بعدی و انہما لیفترقا حتی یردا علی اللحظ سلوات بھی دیں اللہ 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 بزرگانِ مذہبوں ملت برادرانِ حمالی کرمِ حضراتِ جہاردہ معصورین علیہ السلام موسیقی راضیہ مرضیہ بطول عزرہ حور انسیہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم بیوی صلی اللہ علیہ کی نعلی نبات سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتبِ تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو فرشِ عذا پہ بھلا کے رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے آنسوں کو محرمِ رومالِ زہرہ قرار دیا اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری کتابِ زندگی کے صفحات پر یا اہلِ بیت کی خوشی لکھی یا اہلِ بیت کے غم لکھی یہی وجہ ہے کہ نہ ہماری اپنی کوئی خوشی ہے نہ ہمارا اپنا کوئی غم ہے ہمارے آنکھ خوشی ہو جب بھی انہی کی خوشیوں کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارے آنکھ غم ہو جب بھی انہی کے غموں کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ خوشی بس ان کی خوشی اور غم بس ان کا غم ہماری خوشیاں بھی مٹ جانے والی ہیں ہمارے غم بھی مٹ جانے والے ہیں اکیلا غم ہے اہلِ بیت کا کہ چودہ سو برس ہو گئے مگر جتنا پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا تازہ ہوتا جاتا ہے سلوات دیجئے تو عرض کرو اہلِ نظر تشریف فرما ہے بچے کا بڑا اسرار تھا کہ میں حاضری دوں اس مجلس کے لیے سو حاضرِ خدمت ہوں ایک جمع سال بچے انتظام یہ کیا بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں نوجوان توجہ کریں نظامِ کائنات کو باقی رکھنے کے لیے قدرت میں انتظام یہ کیا کہ رشتے بنائے کنبے بنائے خانوادے بنائے قبیلے بنائے قومیں بنائیں شہر بسائے کیوں تاکہ یہ دنیا چلتی رہے یہ سلسلہ رکنے نہ پائے اس سلسلے کو قدرت نے برقرار رکھنے کے لیے جو بہترین نسخہ استعمال فرمایا وہ نسخہ ہے نسخہِ محبت محبت کی زنجیر میں ایک دوسرے کو باندھیا ماں ہے تو اس کے سینے میں ممتہ رکھ دی باپ ہے تو اس کے دل میں محبت رکھ دی کچھ عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیں خاندان ہے تو خاندان کے درمیان خون کے رشتے کا تعلق رکھ دیا سماج ہے تو سماج میں تہذیبی رکھ رکھاؤ رکھ دیا تاکہ اس محبت کے سلسلے سے اس محبت کے بہانے اس محبت کے ذریعے دنیا آگے بڑھتی رہے سفر بشریت ہوتا رہے اگر یہ محبت کا انصر وہ نکال دیتا تو انسان اتنا خونخار ہو جاتا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا گوشت کھانے لگتا میں کچھ عرض کر رہا ہوں ذرا غور فرمائیں تو اس نے ایک نظام یہ بنایا دنیا کو قائم و دائم رکھنے کے لیے کہ اگر محبتیں رہیں گی تو فقط اپنا درد اپنا درد نہیں ہوگا پڑوسی کا درد بھی اپنا درد ہوگا شہر کا درد بھی اپنا درد ہوگا تو اب یہ محبت کا ایک دائرہ ہے جس کے درمیان بشریت صدیوں سے سفر کر رہی ہے لیکن ان میں بھی کوئی نہ کوئی بزرگ خاندان ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بزرگ قبیلہ ہوتا ہے میں اپنے بڑوں سے پوچھتا ہوں جو یہاں میرے بزرگ بیٹھے ہیں کہ جب تک سلسلہ اولاد قائم نہ ہوا تھا اس وقت تک زندگی کا مرکز کچھ بھی رہا ہو لیکن ادھر گود میں اولاد آئی نظریہ زندگی بدل گیا اب کوشش یہ ہے کہ پیسہ کمائیں تاکہ بچوں کے کام آئے گھر بنائیں تاکہ بچوں کے سر چھپانے کی جگہ ہو جائیں اچھی تعلیم دلوائیں تاکہ یہ جاہل نہ رہ جائیں کوئی انتظام کر جائیں تاکہ یہ دربدر نہ ہو جائیں تو اب تک زندگی کا مرکز کچھ بھی رہا ہو لیکن جیسے ہی ایک نسل سے چھوڑے فوراں ہی جذبہ پیدا ہوا گھر بنائیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے پیسہ کمائیں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں اپنے لیے نہیں بچوں کے لیے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جب ہم جیسے بے حس لوگوں کو اپنے بات کے لوگوں کا اتنا خیال ہے تو پھر وہ نبی جو رحمت اللی العالمین ہے کیا اسے امت کا خیال نہ ہوگا اگر میری بات پہنچ گئی ہو تو میں بات آگے بڑھا ہوں سلوات ارشاد فرمائے بھائی ہمیں تو اپنے بچوں کا اتنا خیال اپنے خاندان کا اتنا خیال اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال مگر وہ جو رحمت اللی العالمین ہے جس کے مزاج کی نرمی یہ ہے کہ جب تک عورت کورا بھیکے گی مڑ کے بھی نہ دیکھیں گے اور جب خبر ہوگی کہ بیمار پڑ گئی تب آیادت کو جائیں گے اللہ اکبر آیادت کو کب گئے جب وہ بیمار پڑ گئی اور گئے تو بستر پر لیٹے لیٹے غر رائی محمد آئے بھی تو اس عالم میں آئے بدلہ لینے کہ جب ہم تم سے لڑ بھی نہیں سکتے پیغمبر نے مسکر آ کے کہا کیا تُو نے مجھے اپنا جیسا سمجھ لیا ہے اہلِ نظر تشریف فرما ہے کیا تُو نے مجھے اپنا جیسا سمجھ لیا ہے میں مزاج پرسی کو آیا ہوں میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں یہ کلمہ نبوت تھا جس نے طبیعت کفر پہ ایسا تازیانہ مارا کہ لمحوں میں کفری ایمان میں بدل گیا کونیوں کو بستر پر دیکھ کہ آہستہ سے اٹھی کہ عبداللہ کے لال ذرا ہاتھ تو بڑھانا میں بیعت کرنا چاہتی ہوں کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں اسلام لانا چاہتی کہ کیوں کہ اس لیے کہ میں جانتی ہی نہ تھی کہ آپ کون ہیں یقینا آپ اللہ کے رسول ہیں ورنہ بدلہ لینے کے وقت کوئی ملاج پرسی کرتا ہے میں کچھ حرص کر رہا ہوں تو آپ ذرا خور فرمائیے کفر میں اور ایمان میں فاصلہ کیا ہے پیغمبر اسلام نے کہ کیا اپنا جیسا سمجھ لیا جب تک وہ عام انسانوں جیسا سمجھ تھی رہی جب تک کافرہ رہی جب رسول کو رسول سمجھ لیا تم مومنہ ہو گئی معلوم وہ ایمان اور کفر کا یہی فرق ہے جب تک نبی کو اپنا جیسا سمجھ سمجھے اس وقت تک کو پیسے نہیں نکل سکتے آپ نے غور فرمایا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا سرکار رسالت پناہ کو اس بات کا خیال نہ ہوگا کہ میری امت اس لیے کہ سرکار امت کے باپ ہیں اسی لیے سرکار کو حق ہے کہ امت کے جس بشر کو چاہیں آخ کر دیں اور سرکار نے فرمایا یہ علی اس امت کے دو باپ ہیں ایک ہم اور ایک آپ اللہ ہو اکبر اس کا مطلب نہ دشمن نبی امتی ہے نہ دشمن علی امتی ہے سلامات بھی دیں بابا آز اللہ اللہ یہ تو جو امت کا باپ ہے کیا یہ ممکن ہے اس کے دل میں امت کہ وہ دنیا سے جاتے وقت امت کے لئے کچھ سوچے نہ ایسا ممکن نہیں ہے نبی نے تو امت کے لئے سوچا فقرہ صرف ہے اہل نظر کے لئے نوجوان بھائیو بزرگوں کے لئے نہیں آپ لوگوں کے لئے پڑھ لاؤں بزرگوں سے سیکھنے کیوں رہے آپ حضرات توجہ کرے پیغمبر اسلام کیا یہ ممکن ہے کہ نہ سوچے نہیں پیغمبر نے تو امت کے لئے سوچا امت نے عداوت اہل بیعت میں اپنے لئے نہیں سوچا امت نے نہیں سوچا اپنے لئے حالانکہ پیغمبر نے سوچا تو پیغمبر نے سوچا تو دلیل کیا ہے دلیل یہی حدیث ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی نبی چاہتے تھے میرے بعد امت گمراہ نہ ہو امت دربدر نہ ہو امت ٹھوکرے نہ کھائے امت جہالتوں کے حدیرے میں ٹھوک نہ جائے اس لئے چاہتے جاتے کہا کتاب اللہ ہے دیکھو میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا ایک اپنے اہل بائد جب تک ان دونوں سے جڑے رہوگے ایک سے نہیں اہل نظر سے داد چاہتا ہوں جب تک دونوں سے جڑے رہوگے میں کہہ رہا ہوں میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیا کیا بولو لو جوانو ایک قرآن بچے ایک اہل بائد اور جب تک ان سے جڑے رہوگے گمراہ نہیں ہوگے امت جڑ تو جائے مگر پہلے یہ تو پتا چلے کہ خود قرآن اور اہل بائد کا کتنی دیر تک کا ساتھ ہے اس لیے کہ اس کائنات میں نازک سے نازک رشتہ ہو ماں بیٹے سے زیادہ کوئی نازک رشتہ ہوگا نہیں ہوگا مگر اس رشتے کی تقدیر میں بھی جدائی ہے کبھی ماں بیٹے کو روتی ہے کبھی بیٹا ماں کے پیغمبر یہ جو دو ساتھی چھوڑ کے جا رہے قرآن اور اہل بائد یہ دیکھا جائے ان دونوں ساتھیوں کا ساتھ کب تک ہے جب تو جڑا جائے ان سے آئیے پوچھتے یا رسول اللہ جن دو ساتھیوں سے جڑنے کا حکم دے رہے ہیں یہ تو بتائیے کہ خود انہیں پوری حدیث نہیں پڑی میں نے آگے کہا تو ہے یہ ایسے ساتھی ہیں جو جدہ ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کے روز محشر حوز کاؤسر پر مجھ سے ملاقات کریں آہا اللہ اکبر سلاوات بیدیں تو عرض کروں آپ یہ دن دیں جناب جس کے لئے میں نے یہ تمہید کے زینے تے کیے وہ نتیجہ ابھی آپ نے مرسیہ سنا کیا پردرد پڑتے مرسیہ خدا دے حلم جزا دے آپ کو اب تو مرسیوں کا چلنہ تقریبا ختم ہوتا جا رہا ہے سوائے ان بستیوں کے تو آپ حضرات قابل قدر ہیں اس لئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اجڑنے والوں کے لئے صف ماتم بھی جائیں تو پڑھنے والے بھی سلامت رہیں لکھنے والے بھی سلامت رہیں ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ ہم بھی کوئی خدمت کر جائیں اس دنیا سے جانے سے پہلے اس فرشیہ ذا کی تو خاص بات درس کرنا چاہتا ہوں جڑے تو مگر خود یہ کب تک ساتھ ہیں پیغمبر نے کہا کہ ان میں جدائی ویٹے نہیں ہوگی یہاں تک کہ روز محشر حوز کوسر پر دو کے دونوں اس سے آکے تول تاریخ میں دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا پیغمبر نے کیا ہے دعویٰ کہ یہ دونوں جدہ نہیں ہوں گے اس دعویٰ کو چاہیے ہے دلیل نبوت نے کیا ہے دعویٰ قبل مولانا صاحب نبوت نے کیا ہے دعویٰ کہ قرآن و اہل بیت جدہ نہیں ہوں گے دعویٰ فقط دعویٰ ہے اس دعویٰ کو چاہیے ہے دلیل تاریخ میں اکثر موقعوں پر دعویٰ نبوت نے کیا ہے دلیل امامت نے دیا ہے ذرا بولیے تو صحیح اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو دعویٰ کیا ہے نبوت نے دلیل دی ہے امامت نے یہاں بھی نبوت کا دعویٰ ہے قرآن و اہل بیت جدہ نہیں ہوگے مگر اس دعویٰ کی دلیل دے گی امامت حسین نے آواز دی ظالم آؤ کند خنجر لاؤ میرا سوخہ گلہ کٹو میرا سر نیزے پچڑاؤ مگر اتنا بتائے دیتا ہوں جب نیزے پچاؤں گا تو قرآن پڑھ کے بتاؤں نیزے سے قرآن پڑھ کے بتاؤں گا ہمارے تن سے ہمارا سر جدا ہو جائے گا مگر ہم سے قرآن جدا نہیں ہوگا ہم نیزے پہ قرآن پڑھیں گے قرآن دنیا پڑھتی ہے اگر اجازت ہو میرے بزرگ دعاؤں سے نوازنے کا وعدہ کریں تو فقرہ اپنی حیثیت سے بڑا کہ ذکر بڑے لوگوں کا ہے قرآن پڑھتی دنیا ہے اور قرآن اہلِ بیت نے بھی پڑھا مگر امت کے پڑھنے میں اور اہلِ بیت کے پڑھنے میں فرق ہے فقرہ کم امت کے پڑھنے میں اور اہلِ بیت کے پڑھنے میں فرق ہے امت اپنے کو بچانے کے لیے قرآن پڑھتی ہے اہلِ بیت قرآن کو بچانے کے لیے قرآن ہاں بی بی جزادے میری حیثیت سے زیادہ نوازہ آپ نے لیکن فقرہ شاید نازک کہا ہے امت اپنے کو بچانے کے لیے قرآن پڑھتی ہے ہم اپنے کو بچانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں مگر اہلِ بیت قرآن کو بچانے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں فقرہ کہوں قدردان تشریف فرمائیں بزرگوار فقرہ کہہ رہا ہوں مولانا فقرہ ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا صاحب اسلام ہونا ثابت ہوتا ہے ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے اہلِ بیت قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا اللہ کا کلام ہونا ثابت اللہ اکبر اللہ اکبر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری بقا ہوتی ہے اہلِ بیت قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی بقا ہوتی ہے نیزے سے شاید اس لیے حسین نے قرآن پڑھا کہ اتنا یاد رکھنا جب تک اس گھرانے کی ایک فرد بھی ہے تم قرآن کو بدل نہیں سکتے قرآن کو نقصان نہیں پہنچا سکتے قرآن ہمارا ساتھی ہے ہم قرآن کے ساتھی ہیں نیزے سے پڑھیں گے قرآن تاکہ یہ پتا چل جائے کہ جو میرے نانا نے کہا ہے وہ دعویٰ بے دلیل نہیں ہے دلیل کے ساتھ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حسین نیزے سے قرآن پڑھیں تو کیا بات یہ تو فرزند رسول ہیں یہ تو دل بند بطول ہیں ان کی رگوں میں خون علی دور رہا ہے انہوں نے شیر زہرہ پیا ہے امام معصوم ہے امت ان جیسی کہاں ہوگی حسین تو حسین ہے کمال تو یہ ہے کہ جو حسین کا ہو جائے وہ بھی عام لوگوں جیسا نہیں رہتا کیا عرض کر رہا ہوں میں حسین تو حسین ہے جو حسین کا ہو جائے وہ بھی عام لوگوں جیسا اگر عام لوگوں جیسا ہوتا تو میرا امام کبھی زیارت میں یہ نہ کہتا شہدہ کربلا کو میرے ماں باپ فدہ ہوں اللہ اکبر تاریخ میں بڑے بڑے دعوے ہوئے ہیں انتہا یہ ہے کہ دعوائے نبوت تک ہوا ہے مگر کسی کی حیثیت یہ جیسے ہیں حبیب جیسے ہیں جو حسین کا ہو جاتا ہے وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ پھر وہ عام لوگوں کی طرح نہیں رہ جاتا شاید حسین ابن علی علیہ صلی اللہ نے فطرتیں بدل دی میں ارز کروں گا آقا نیزے سے تلاوت کیوں کی حضرت کہیں گے اس لیے کہ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ امت اور ہے ہم اور ہیں پھر کہوں فطرت کیوں تلاوت کی حضرت کہتا کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ امت اور ہے ہم اور ہیں تو سر قلم ہونے کے بعد تلاوت کیجئے گا کہ ہاں کیوں آقا کہ میں ہوں نواص محمد عربی ہیں نانا میں دنیا کو دلیل دینا چاہتا ہوں کہ جب سر کٹنے کے بعد بھی نواص کے دماغ پہ اثر نہیں ہوتا تو نانا کے دماغ پہ بخار کا اثر سلام بھدے باب سلام اللہ بی بی جزادیں آپ سب کو بات کو منزل تک لاؤں تو پیغمبر کے دل میں اس قدر معبت تھی امت کی کہ جب جانے لگے تو دو چیزیں چھوڑ کے گئے کیا کیا پران بی بی جزادیں آپ کو دو چیزیں چھوڑ کے گئے اس کا مطلب پیغمبر امت کو دو وسیلے دیکھے گئے واہ واہ پیغمبر امت کو دو وسیلے دیکھے گئے ایک وسیلے کا نام قرآن ایک وسیلے کا نام اہل بی ہوا یوں کہ اگر خالی قرآن ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی سم مانتے اہل بی بی ساتھ میں تھے تب اہل بی کو نکالا تو نہیں جا سکتا تھا اس لیے انکار وسیلہ ہی کر بیٹھے ہم ہم وسیلے کو نہیں مانتے ہم وسیلے کو نہیں مانتے ہم حالانکہ جو وسیلے ہم اندر اندر سے وسیلے کے قائل ہیں اس لیے کہ انتظام قدرت ہے کہ وہ جس شئے کو منوانا چاہے اسے فطرت میں رکھ دیتا ہے اللہ جسے منوانا چاہتا ہے نوجوانوں دلیل دوں اسے فطرت نیچر میں رکھتا ہے فطرت میں رکھتا ہے دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ وہ گریہ رونا اسے منوانا چاہتا تھا فطرت میں رکھا کہ جب شعور بھی نہ ہوگا پیدا ہوتے ہی رونا پڑے گا اور نہ روگے تو زبردستی رولائے جاؤ گے واہ 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 ارے بذرگ پیٹے ہیں یہ تو بولیں زبردستی رولائے جاؤ گے کیوں کہیں اس لیے کہ جب تک روگے نہیں پیدا ہوتے ہی پتہ کیسے چلے گا زندہ ہو یا مریوے ہو اس کا مطلب گریہ ہے دلیل زندگی دنیا پیدا ہو کے روتی ہے ہم فرش آزا پر ہوتے ہیں وجود بشر دو حصوں میں ہے ایک جسم ہے ایک روح ہے پیدا ہونے کے بعد روکے بتایا جسم زندہ ہے فرش آزا پر روکے بتایا روح زندہ روح زندہ ہے آزا پر روح زندہ ہے آزا پر روح زندہ ہے آزا پر روح سے بہت بھی جزازہ آپ کو تو وہ جسے منوانا چاہتا ہے اسے فطرت میں رکھتا ہے دستے حضرت جوڑ کے ارز کر رہا ہوں مرے بردگ دعا دیں گے تو اب اس نے دو وسیلے رکھے تو جو نہیں مانتے وہ بھی اندر اندر سے کیسے مانتے ہیں دلیل دیتا ہوں جا رہے تھے مسجد کا دروازہ کھلا تھا ایک بزرگوار نماز میں مشغول تھے تو اب یہ تو احترام تو فرض ہے نا کہ اگر کسی نمازی پریزگار کو دیکھئے تو اس کا احترام کیجئے تو یہ ہوا کہ ان سے مسافیہ کر لیں دعا کی گزارش کر دیں کھڑے ہو گئے اب ہم تو کھڑے ہیں مگر ان کی نماز تمام ہی نہیں ہو رہی ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے ہمیں چکر آنے لگا جب وہ فارغ ہوئے تو ہم نے مسافیہ کیا ان کے ہاتھ چو میں گزارش کی دعا کی اب بھی یہ کہا کہ دیکھیں اب سن آپ کا اتتہ نہیں ہے کہ آپ اس کسرت سے نمازیں پڑھیں گھٹنوں میں درد ہونے لگے گا ہڈیاں کمزور ہو گئیں ایسے نہ پڑھا کیجئے ارے واجب واجب پڑھ لیا کیجئے خدا آپ کی مجبوری جانتا ہے ان کا ہم یہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں اگر نمازیں نہ پڑھیں گے تو نجات کیسے ملے گی اچھا تو ٹھیک ہے نمازیں پڑھئے مگر روزیں نہ رکھیے گا اس بار کافی گرمی ہوگی اور ہمیں پتا ہے کہ آپ کو بھوک برداشت نہیں ہو اور کھانے پینے کے شوطین بھی ہیں آپ میری طرف دیکھئے کھانے پینے کے شوطین بھی ہیں اور اتنے شوطین ہیں کہ خالی پھلوں پر گزارہ نہیں ہوتا جب تک کہ باغ نہ کھا جائیں وہ آرے میرے اللہ تجھے سلامت رکھے خدا جزا دے آپ کو تو نہ رکھئے گا روزہ ان کا روزے نہیں رکھیں گے تو نجات کیسے ملے گی اچھا بڑی محنتوں سے پیسہ اکٹھا کیا ہے ان کا حق دبایا ان کا حق دبایا اب اسے خرچ کر کے حج پنا جائیے گا کافی مہگا ہے حج محنت سے اکٹھا کیے ہیں تو اسے رکھئے گا سوال کے ان کا صاحب اگر نہ جائیں گے تو نجات کیسے ہوگی تو نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ نجات ملے روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ نجات ملے حج اس لیے کر رہے ہیں کہ نجات ملے اس کا مطلب نماز کو وسیلہ مانا روزہ کو وسیلہ مانا ذرا بولیے تو صحیح میں کیا عرض کر رہا ہوں حج کو وسیلہ مانا تو اندر اندر سے تو سم مانتے ہیں باہر باہر سے چائے جتہ انکار کریں سنوا پیدے باوازے بلد اب اس میں دو وسیلے رکھے تو جسے منوانا چاہتا ہے فطرت میں رکھتا ہے پروردگارہ وسیلہ منوائے گا کیسے مشیعت نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں وسیلہ کیسے منواؤں گا میں جب موسیٰ کی پربورش دربار فیرون میں کر سکتا ہوں جونس کی حفاظت شکم ماہی میں کر سکتا ہوں تو وسیلہ تسلیم کروانے میں کتنی دیر لگے گی تو کیسے وسیلہ منوائے گا پروردگارہ دیکھئے گا اللہ نے کہا کہ میں نے فطرت بشر میں وسیلہ رکھا ہے کیسے کہ میں نے بنایا ہے انسان کو اشرف مخلوق یہ آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مضمون نازک ہے اور اگر ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر ہوا تو لطف بیاں چلا جائے گا تو کہا کہ میں نے انسان کو بنایا اشرف مخلوق تو اشرف مخلوق کا مطلب سب سے بڑے ہیں آپ سب سے بلند ہیں آپ حالانکہ حیوانوں کا بھی خالق وہی ہے والا نظر جانوروں کا بھی پیدا کرنے والا وہی اور انسانوں کا بھی مگر انسانوں کو کہہ رہا ہے ہم نے بنایا اشرف مخلوق اتفاق تھی اتفاق کی بات کہ ایک جانور تھا اور ایک انسان تھا تو بھوک لگ گئی جانور بھی کھانے کی طرف دھوڑا انسان بھی کھانے کی طرف دھوڑا میں نے کہا یہ کیا فلسفہ ہے یہ کھانے کی طرف کیوں جا رہے ہیں کبھی اگر کھانا نہیں کھائیں گے مر جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کی زندگی کا مرکز بھی کھانا انسان کی زندگی کا مرکز بھی کھانا وہ بھی کھانا کھائے تو زندہ رہے یہ بھی کھانا کھائے تو زندہ رہے تو جب دونوں کی زندگی کا مرکز ایک ہے تو پھر یہ اشرف اور کم تر کیوں تو دونوں ایک ہی جیسے ہوئے اب اگر انسان کو جانور صاحب کہہ کے بلایا جائے تو برا نہ ماننا چاہیے اور جانور کو انسان صاحب کہہ کے بلایا جائے تو اسے بھی نہ بگڑنا چاہیے کہ libertarian ہم جانور ہیں ہمیں انسان کیوں کہا گیا آپ نے خور فرمایا کیوں دونوں کا مرکز ایک ہی ہے لیزا یہ بھی کھائے تو زندہ رہے وہ بھی کھائے تو زندہ رہے پروردگارہ جب دونوں کی زندگی کا مرکز ایک ہے تو پھر یہ اشرف کیسے وہ اس سے کم تر کیسے مشیط نے کابی غور کر میں نے نظام ایسا رکھا ہے کہ بشر کی اشرفیت ثابت ہو جائے کیا مطلب کابی دیکھتے رہنا میں نے دیکھا حیوان آگے بڑھا غزہ رکھی تھی اس نے کھانے کے آگے سر چھکایا میں اپنے محترم مجوے سے داعت چاہتا ہوں حیوان نے کھانے کے آگے سر جھکایا ہم آپ سب گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں ہر دروازے پہ کوئی نہ کوئی جانور تو مل ہی جائے گا کیسے کھاتا ہے سر جھکاتا ہے غزہ کے آگے جانور نے غزہ کے آگے سر جھکایا تو کھانا کھایا انسان نے جیسے ہی سر جھکانا چاہا اللہ نے کہا خبردار تو انسان ہے تیرا سر صرف میرے آگے جھکے گا اگر سارا مجمع بول دے تو میں نتیجہ حرز کروں تیرا سر فقط میرے آگے جھکے گا غزہ کے آگے نہیں غزہ کا احترام کرنا اور ہے غزہ کے آگے سر جھکانا اور آئے تو پروردگارہ سر جھکانے کی اجازت نہیں دیتا قادرِ مطلق ہے کھانے کو حکم دے دے لقمہ لقمہ اٹھے میرے دہن تک آئے میں کھالوں اللہ نے کہا نہیں نہ تجھے سر جھکانے دوں گا نہ غزہ کو بلند ہونے دوں گا تو کروں کیا اللہ نے کہا ہاتھ دیئے ہیں ہاتھ کیا مطلب کہا ہاتھ بڑھاؤ لقمہ اٹھاؤ دہن تک لاؤ بھوک مٹاؤ ہاتھ بڑھاؤ لقمہ اٹھاؤ دہن تک لاؤ بھوک مٹاؤ کیوں کیسے لئے تاکہ لقمے لقمے پر وسیلے کے محتاج رہو آئے 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 سلامات بھیجے بابا آئے اور فرمایا کل لقمے لقمے پر وسیلے کا محتاج بنا کے نہ چھوڑا آئے آئے تو خدا محمد نہ کہنا آئے لقمہ ہاتھ بڑھاؤ لقمہ اٹھاؤ کھاؤ تاکہ وسیلہ یاد رہے اگر یہ ہاتھ نہ ہو یہ وسیلہ نہ ہو تو حضرت انسان بھی حضرت جانور ہی ہیں سلامات بھینے بابا آپ نے گور فرمایا اچھا اب وسیلے چھوڑے کتنے کون کون سے قرآن اور اہل بھین بیبی سلام اللہ علیہ آپ کو جزا دیں کیا چہرے گلاب ہیں آپ کے سنیے گواب وسیلے دو چھوڑے قرآن دو لو کو ماننا ان میں سے کسی کو چھوڑ نہیں سکتے نہ قرآن کو چھوڑ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو اب وہ منوائے گا کیسے مابود دونوں وسیلوں کو کیسے منوائے گا کہ دیکھتے رہو انسان نے کہ پروردگارہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے دو آن کھن لے انسان نے کا مابود بولنا چاہتے ہیں اللہ نے کہ دو کان لے انسان نے کا مابود سن نا چاہتے げ اس انسان نے کہا بولنا چاہتے کہ دو لب لے امور زندگی انجام دینا چاہتے کہ دو ہاتھ لے سفر کرنا چاہتے کہ دو پاؤں لے تو دیکھنا ہے آنکھیں دو سننا ہے کان دو بولنا ہے لب دو چلنا ہے پاؤں دو ایک آنکھ نہیں ایک سے نہ دیکھنا دیکھنا تو دونوں سے دیکھنا ایک سے دیکھو گے تو حشر برا ہوگا ایک سے نہ دیکھنا دو سے دیکھنا تو دو آنکھوں سے دیکھنا دو کانوں سے سننا ایک کان کہو نہ آئے بھے ایک آنکھ کہو نہ آئے بھے ایک پاؤں کہو نہ آئے بھے ایک ہاتھ کہو نہ آئے بھے اللہ نے کہا دیکھنا تو دو آنکھوں سے سننا تو دو کانوں سے بولنا تو دو لبوں سے چلنا تو دو پہروں سے میاں زندگی بھے تو دورے وسیلوں سے کام لیتے رہے ہم محشر میں خالف قرآن نہ لائیے گا اہلِ بھا اللہ اکبر سلاماتے جائے بھا دین کیا ہے دین ہے دین فطرت میرے بزرگ بہتر جانتے ہیں فطرت سے الگ کوئی شہ دین میں نہیں ہے اللہ نے دین کو دین فطرت قرار دیا ہے فطرت بتاتی ہے کہ کوئی ہے جس نے کائنات بنائی ہے جو لوگ شکوا کرتے ہیں کہ صاحب ہمارے زمانے میں تو کوئی نبی آیا نہیں شکوے کی گنجائش اس نے رکھی ہی نہیں یہ دیکھنا ہے کہ فطرت دین کا تقاضہ کر رہی ہے یا کفر کا تقاضہ کر رہی ہے فطرت میں اللہ نے دین کو رکھا ہے فطرت بتاتی ہے ایک بچے کو بھی معلوم ہے کہ کوئی اس کائنات کا بنانے والا ہے کوئی ہمارا خالق و مالک ہے اس نے جبینوں میں ذوق سجدہ رکھا ہے ایک معصوم بچہ بھی سجدہ کرنے کو تڑپتا ہے جب آپ مسلح پہ جاتے ہیں ننہ سے بچہ پوتا ہو نواسا ہو بیٹا ہو اسے کیا شعور کہ خدا کون ہے جب بڑوں کو نہیں پتا تو بچوں کو کیا شعور کہ خدا کیا ہے مگر یہ علم فطرت ہے کہ جب مسلح پہ کسی بڑے کو دیکھتا ہے تو فطرت کھینچتی ہے کہ چل اسی طرف کہ جس کا سجدہ ہو رہا ہے یہی تیرا خالق ہے وسیلہ ماں باپ ہے خالق خدا ہے لیکن آخری بات ارز کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ بات یاد رہ جائے گی اہل نظر کو دعاوں کی خاصدگاری کے ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ پیغمبر نے امت سے اتنی محبت فرمائی کیا پڑھی تھی نبی کو کیا غرص تھی جنابِ آلی کہ پیغمبر اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں سوچتے اور وہ بھی وہ پیغمبر جسے معلوم ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس نبی کو امت کے بارے میں سوچنے کی ضرورت کیا تھی اس نبی کو تو بدعا دے دینی چاہیے لیکن نہیں رحمتِ کل ہیں بدعا کیسے دے دیتے امت کے بارے میں سوچتے رہے کہ یہ گمرانہ یہ امت ہی کی محبت تھی جو قرآن کو بھی چھوڑا امت کو قرآن کی ضرورت ہے قرآن کو امت کی ضرورت فقرارز کروں قرآن ہے جو امت کو سولی سے اتارتا ہے اور یہ امت ہے جو قرآن کو نیزے پچڑھاتی ہے اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا یہ قرآن ہے جو امت کو سولی سے اتارتا ہے اور یہ امت ہے جو قرآن کو نیزے پچڑھاتی ہے جنگ سفین دیکھ لیئے تو قرآن کو امت کی ضرورت نہیں امت کو قرآن کی ضرورت اسی طرح اہلِ بیعت کو امت کی ضرورت نہیں امت کو اہلِ بیعت کی ضرورت ہے جنہیں اہلِ بیعت کی ضرورت تھی وہ کربلا تک پہنچ گئے اگر حسین کو امت کی ضرورت ہوتی تو بینہ لشکر کے نہ نکلتے لیکن انہیں امت کی ضرورت نہیں امت کو ان کی ضرورت ہے ایسا نبی نوجوانوں بیعہ سے دل پہ لکھنا کیا طرفہ تماشا ہے ایسا نبی جو اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں امت کو کہ ضرورتوں کو دیکھنے کے باوجود بھی گمراہی سے بچانے کے لیے دو وسیلے چھوڑ کے جائے کیا اس امت نے اس نبی کے ساتھ ویسا سلوک کیا جیسا ہونا چاہیے میرا سوال ہے تاریخ کے سیاہوں سے مسافرین تاریخ سے بتائیں مجھے جو تاریخ کے روزن سے جھانک جھانک کے حقائق کو دیکھتے ہیں وہ بتائیں مجھے جیسا نبی اس امت کو ملا ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا لیکن یہ بھی تیہ ہے کہ جتنا اس امت نے ستایا اپنے نبی کو اتنا کسی امت نے نہیں ستایا انکار نبوت کرنا اور ہے ستانا اور زلیل کرنے کی ناکام کوشش کرنا اور ہے ایسا نبی کسی امت کو نہیں ملا میرے نوجوان بھائیوں جیسا اس امت کو ملا آدم نبی ہیں مگر محمد نہیں ہیں ابراہیم نبی ہیں مگر محمد نہیں ہیں موسیٰ نبی ہیں مگر محمد نہیں ہیں ان کی حقیقت جبین محمد کا پسینہ ہے محمد نور اول ہیں محمد خلق اول ہیں محمد مخلوق اول ہیں محمد سے پہلے خدا ہے اور کوئی نہیں ایسا نبی جس امت کو ملا ہو وہ امت کتنی ظلیل ہوگی کہ ایسے نبی کی قدر نہ کر پائی گھٹاتے 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 یہاں تک لے آئی کہ اب فرق ہی نہ رہ گیا کہ امتی میں اور نبی میں فرق کیا ہے تو پروردگارہ تیرا وہ نبی جو تیرا حبیب ہے تیرا محبوب ہے تو جانتا ہے کہ اس کی امت کیسی ہے وہ تیرے نبی کی شان گھٹائے گی تو پروردگارہ تو اپنے نبی کی شان کیسے بچائے گا یہ فریضہ ہوتا ہے آپ نے ہمیں بلایا ہے میرٹ میں اب ہماری عزت آپ کی عزت ہے آپ ہر لمحہ اس بات پر غور کریں گے کہ کہیں کوئی ہمیں زلیل نہ کرنے پائے ہماری کسر شان نہ ہونے پائے تو جب آپ ہمارے بارے میں اتتا سوچتے ہیں بلا کے تو جو محبوبِ خدا ہے جو حبیبِ خدا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ جس کی سمجھ میں آئے محض اللہ محض اللہ شانِ محمد گھٹائے نہیں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حبیب کی شان بچائے پربردگارہ تو اپنے حبیب کی شان کیسے بچائے گا حفاظت کیسے کرے گا مشیعت نے کہا یہ مجھے اچھی طرح آتا ہے کہ مجھے اپنے نبی کا وقار کیسے بچانا ہے دلیلیں ہزاروں ہیں مگر ایک دلیل قائم کرتا ہوں ہمارے ہاں خاندانوں میں گھروں میں اور اس کی مثال آپ بھی جانتے ہیں یہ چھوٹا سا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے بیٹے امی کا نام یاد ہے نا پاپا کا نام بڑے بھائی کا نام چچا کا نام گھر میں جتے بزرگ ہیں سب کے نام یاد ہیں نا تو امی کو جب بلاتے ہو تو نام لے کے بلاتے ہو پاپا کو چچا کو کسی کو نام لے کے نہیں بلاتے ہو لیکن جب وہ بلاتے ہیں تمہیں نام لے کے بلاتے ہیں کیوں تہذیب ہمارے یہاں کی ہے یہ بنی حاشن کی دیوی تہذیب ہے تہذیب یہ ہے ہمارے یہاں کی کہ جب چھوٹا بڑے کو بلائے گا تو نام سے نہیں رشتے سے تاکہ احترام برقرار رہے اور جب بڑا چھوٹے کو بلائے گا تو نام سے بلائے گا چھوٹا اگر بڑے کو نام لے کے بلانے لگے تو بتہذیب کہلائے گا جاہل کہلائے گا اس لئے چھوٹا بڑے کو رشتے سے بلاتا ہے امی جان بابا جان چچا جان خالو جان پھوپا جان یہ کیوں تاکہ حرمت برقرار رہے چھوٹے بڑے میں امتیاز رہے کہ ہم چھوٹے ہیں یہ بڑے ہیں پتہ چلا چھوٹے بڑوں کے نام نہیں لیتے لیکن بڑے چھوٹوں کا نام لیتے ہیں اب یہ بتائیے اللہ سے بڑا کوئی ہے گھبرا ہیں نا نہیں ہے نا آئیے قرآن پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو کیسے بلایا ہے یہ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے کہ شان رسالت کی حفاظت کریں آئیے پڑھتے ہیں قرآن اس نے کیسے بلایا آدم کو آواز دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آدم اسکن انتا وزوجو کل جنا اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں سکونت اختیار کیجئے فقرہ کہوں آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے نوجوانوں ابھی زہر نہیں پہنچا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیے رہنے کی اجازت ہے رہیے مالک نہیں ہے اللہ اکبر جسے صرف رہنے کی اجازت ملتی ہے وہ جب جنت سے نکلتا ہے تو لباس لے لیا جاتا ہے لیکن جو مالک ہوتا ہے عید کے موقع پر رزوان کپڑے دے کے آدھا شلوہ بھیجیں بابا آدم رزوان کپڑے لے کے آتا ہے جو مالک ہوتا ہے اچھا تو کا یا آدم اس کن انتہ وہ زوجو کل جنا اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیے یا آدم اے آدم نام لیا واہ واہ نام لیا بڑا ہے حق ہے اسے وہ کہے اے آدم یا نوح اہبت بسلام من آمنین اے نوح سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتراؤ کہ طوفان رخصت ہوا یا نوح نام لیا یا ابراہیم قد صدقتر رویا اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا نام لیا آئے 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 اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر مزاج پروردگار کیا ہے جب نبیوں کو بلائے گا تو نام لے کے بلائے گا اے آدم اے نوح اے ابراہیم اے موسیٰ اے عیسیٰ جب بھی نبیوں کو بلائے گا نام لے گا بڑا ہے سب سے تو جس طرح وہ اور نبیوں سے بڑا ہے میرے نبی سے بھی تو بڑا ہے سارا مجموع بول دے میرا کلے جا آپ کی عدیلی بائے میرے نبی سے بھی تو بڑا ہے تب بلکل بڑا ہے تو آپ میرے نبی کا بھی نام لینا چاہیے مگر پڑھئے پورا قرآن جہاں جہاں بھی نبی کو بلائیا اس نے یا تو لقب سے بلائیا یا منصب سے بلائیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا لقب سے بلائیا یا منصب سے بلائیا منصب سے بلائیا تو کیسے بلائیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اے میرے نبی نبوت منصب ہے پھر کہا آیت پڑھوں یا ایوہ الرسول آگے آپ پڑھیں گے یا میں پڑھوں بلائیا آہا غدیری مجموع بیٹھا ہوا ہے یا ایوہ الرسول بلائیا اے میرے رسول تبلیغ کرو تو یا ایوہ النبی نبوت منصب یا ایوہ الرسول رسالت منصب تو جب منصب سے بلاتا ہے تو یا نبی کہتا ہے یا رسول کہتا ہے یا پھر لقب سے بلاتا ہے کیسے تاہا آخری سفت تک اگر ہاتھ بلند کر دیں تو میرا بھی دل بڑھ جائے گا تاہا اے طیب و طاہر آئے آئے تاہا اے طیب و طاہر یا حسین اے سید و سردار مزمل اے کملی والے مدسر ایک چادر اٹھنے والے تاہا لقب یاسین مزمل مدسر لقب تو یا تو نبی کو منصب سے بلاتا ہے یا لقب سے بلاتا ہے معبود بڑا ہے تو محمد سے بھی نام لے نام لے نام کیوں نہیں لے رہا ہے ایسا تو نہیں امت کے بتہذیبوں کو تہذیب سکھا رہا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر احترام محمد سکھا رہا ہو یا یا نبی اے میرے نبی یا یا رسول اے میرے رسول تاہا تیب و طاہر یاسین والقرآن العقی سید سردہ یا یا المزمل ایک کملی اڑنے والے یا یا المتصر ایک چادر اڑنے والے آئیے چلتے ہیں خدا کی بارگاہ میں دستی عدد جوڑ کے عرض کر رہا ہوں چلتے ہیں خدا کی بارگاہ میں آواز دیتے ہیں پروردگار ذرا اتنا تو بتا یا یا نبی کہا نبی ہے یا یا رسول کہا رسول ہے تاہا کہا طیب و طاہر ہے یاسین کا سید و سردار ہے مزمل ایک کملی والے یہ کملی کہاں سے آئی ہے و اہل دل کے لئے یہی بات یہ دیکھیں پسینہ دیکھ رہے ہیں یا یا المزمل کملی یہ کملی کہاں سے آئی ہے مدسر چادر والے وہ چادر کہاں سے آئی ہے پھر نبی کا ذکر ہو یہ کملی یہ چادر اس کا ذکر کیوں آواز قدرت آئے گی تجھے تقاضع حسن عشق کا اندازہ نہیں کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ محبوب سے جو شہ منصوب ہو جائے وہ بھی محبوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے چونکہ کملی ہے تو چھوٹا سا کپڑا مگر اس نے اپنی عوقات بھر جس میں محمد کو اپنی گود میں لیا لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ میں نبی کو یاد رکھوں کملی کو بھول جاؤں چادر نے اپنی عوقات بھر جس میں محمد کو گود میں لیا لہٰذا یہ ممکن نہیں کہ نبی کو یاد رکھوں چادر کو بھول جاؤں دنیا والوں ذرا سوچو تھوڑی دیر کے لیے کملی اور چادر محمد کو وڑھ لے تو اللہ اسے تو بھولتا نہیں وہ ابو طالب جو پوری زندگی محمد کو بھولتا ہے بھولتا ہے بھولتا ہے کملی اور چادر تھوڑی دیر کے لیے اپنی آغوش میں محمد کو چھپا لے اللہ اسے نہیں بھولتا اور سرکار ابو طالب پوری زندگی جب تک زندہ رہے اللہ ابو طالب کو بھول جائے گا تم بے فکر رہو میاں اس کی آدھاش تمہیں جیسی نہیں ہے دیکھ لینا محشر میں نہ وہ ابو طالب کو بھولے گا نہ تمہیں بھولے گا ہائے 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 سلوات بے گئے بابا بات تمام کر رہا ہوں تاکہ گفتگو بار سماعت نہ ہو اچھا تو اپنے نبی کی شان کو کیسے بچائے گا کہ ایک تو یہ دلیل دوسری دلیل قائم کر رہا ہوں اور بات تمام ہو جائے گی یہی پر آپ تھکے تو نہیں میری باتوں سے دوسری دلیل نوجوان بھائیو یہ دلیل ذہنوں میں محفوظ کیجئے گا انشاءاللہ کام آئے گی زندگی کے ہر موقع پر کام آئے گی یہ ممبر اسی لیے کہ اہلِ بہتِ اتھارِ علیہ السلام کے دفاع کے لیے دلیلیں قائم کی جائیں اور چوتھے امام کے جتنے مہمان یہاں بیٹھیں انشاءاللہ انشاءاللہ تاکہ آپ اہلِ بہت کی وکالت کر سکیں یہ بتائیے کہ کیا آسمان سے خالی ایک ہی کتاب آئی ہے ماشاءاللہ یہ بھی جزاں شہزادی نے یہ ایک ایسا مدرسہ قائم کر دیا ہے ایک ساتھ آواز آئی چار چار تو یہ بڑی کتابیں آئی ہیں ہمارے علامہ کی تحقیق کے مطابق ایک سو چودہ صحیفوں کے آس پاس آئے ہیں آسمان سے جن میں چھوٹے صحیفیں شامل نہیں لیکن یہ چار بڑے صحیفیں کون کون سے توریر زبور انجین تو پہلے تو قرآن ہی آیا ہوگا کہا نہیں قرآن تو سب سے بعد میں آیا تو پھر جب سب سے بعد میں آیا تو قرآن تو ساری کتابوں سے چھوٹا ہوگا آیا 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 کہا نہیں نہیں نظام قدرت یہ ہے کہ جو سب سے آخر میں آئے وہ سب سے بڑا ہو جس دلیل سے قرآن ہر صحیفے سے بڑا اسی دلیل سے میرا نبی ہر نبی سے بڑا تو کتابیں آئیں توریر زبور توریر کس پہ آئی موسی سلام زبور دعوت انجیل حضرت عیسی قرآن سرکاری رسالت کنا تو میرا ایک سوال ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ کو توریر دی تو منظر کیا تھا موسیٰ ہاں پرور دکھا توریر چاہتے ہو احسان ہوگا اگر عطا کر دے تو بھر گھر کیوں بیٹھے ہو آؤ لے جاؤ موسیٰ توریر چاہیے تو بیٹھے کھو آؤ دعوت ہاں پرور دے گا زبور چاہیے بیٹھے کیوں آؤ عیسی انجیل چاہیے ہاں تو وہاں کیوں آؤ لے جاؤ کیا مطلب کسیفہ ہے گھر بیٹھے تھوڑی ملے گا آؤ آؤ موسیٰ کو توریر دوں گا مگر بلا کے عیسیٰ کو انجیل دوں گا مگر بلا کے تعوت کو زبور دوں گا مگر بلا کے اس کا مطلب سیرت پروردگار یہ ہے کہ جب بھی نبی کو صحیفہ دے گا تو گھر بیٹھے نہیں بلا کے آؤ لے جاؤ آؤ لے جاؤ آؤ لے جاؤ جس نے یہ قانون بنایا تھا کہ صحیفہ گھر بیٹھے نہیں دوں گا بلا کے دوں گا اسی کو جب قرآن نازل کرنا ہوا تو اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب سنو تم موسیٰ نہیں ہو تم عیسیٰ نہیں ہو تم دعوت نہیں ہو حبیب تم رہو گے قرآن وہیں جائے گا آنا نہیں حبیب ہو میرے کوئی موسیٰ ہو جو بلالے کوئی عیسیٰ ہو جو بلالے کوئی دعوت ہو جو بلالے حبیب ہو حبیب محمد ہو میرے میں تمہاری تعریف کرتا ہوں آنا نہیں جہاں تم رہو گے آیت مہا جائے گی یہی وجہ ہے نوجوانوں کہ پورا قرآن نہ مکی ہے نہ مدنی کچھ سورے مکی کچھ سورے مدنی جب تک نبی مکے میں رہے قرآن مکے میں آتا رہا بول دیجئے جب نبی مدینہ میں آئے قرآن مدینہ میں آتا رہا یہی وجہ ہے کہ جہاں نبی وہاں قرآن تو اب اس نے پہلے قانون کیا بنایا تھا صحیفہ دوں گا مگر بولا کے نبی کے لئے قانون کیا بدلا آنا نہیں اب تک نبی آتا تھا اب صحیفہ جائے گا فطرہ کہو جس اللہ نے یہ قانون بنایا تھا کہ میرے نبی جہاں تم رہو گے قرآن وہی جائے گا جب آئے تطہیر کے آنے کی بات آئی تو اللہ نے کہا میرے نبی اب یہ آئیت وہاں نہیں آئے گی جہاں تم اکیلے رہو گے وہاں جاؤ جہاں زہرا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کب وہاں جاؤ جہاں زہرا اگر آئے تطہیر چاہیے ہے تو دروازہ زہرا پہ جاؤ یہی وجہ تھی کہ رسالت چلی دروازہ عصمت تک پہنچی دقبل باپ کیا فقرہ کہوں بیٹی نے باپ کی آہت محسوس کی نئی اور بدلو فقرہ جز نے کل کو محسوس کیا یہ تو ماشاءاللہ میرٹ ہے اور علمی سرزمین ہے یہاں سے خدمتیں ہوئیں آپ سے بہتر ریایتوں کو سمجھنے والا کون ہوگا خدا اور توفیق دے جز نے کل کو محسوس کیا بیٹی بولی تشریف لائیں بابا سرکار داخل خانہ ہوئے شافع محشر ملکہ محشر کے گھر آئے ہیں بیٹی نے باپ کی صورت دیکھی بیوی تھوڑی ہے جو درد نبوت نہ پہچانے بیٹی ہے پہچان گئے بابا خیر تو ہے بیٹی زوفِ بدن محسوس کر رہا ہوں نوجوانوں اپنا مستقبل سمار نہ ہو تو دو چیزیں کبھی نہ چھوڑنا ایک تلاوتِ حدیثِ قصہ اور ایک زیارتِ وارثہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری نسل پاکیزہ رہے اور تمہارا مستقبل سمر جائے تو یہ اہد کرلو آج کی مجلس میں کہ نمازِ فجر قضا نہ کرنا اور نمازِ فجر کے بعد زیارتِ وارثہ حسین ابن علی کو جس کے سجدن کائنات بچائی ہے اسے ضرور سلام کرنا حدیثِ قصہ کی تلاوت اور زیارتِ وارثہ یہ دو ایسے اصرار ہیں کہ اگر ان پر عامل ہو جاؤ پابند ہو جاؤ تو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی تمہیں بیٹی حجرے میں گئی ایک چادر لے کے آئی وہ کہا لیٹ جاؤ بابا پیغمبر لیٹ گئے بیٹی نے چادر اڑا دی نبی نے چادر اڑ لی مگر آئیت آئی نہیں تھوڑی دیر کے بعد حسنین آگئے داخلِ رضا ہو گئے شہزادے بھی آگئے مگر آئیت کچھ دیر کے بعد شہِ شاہِ ولایت بادشاہِ نجف بھی آگئے اب زیرِ قصہ نبوت بھی ہے اور کل امامت بھی ہے اس لیے کہ سلبِ حسین میں باقی نو امام ہیں تو نبوت بھی ہے امام عبدی ہے باوجود اس کے آیت ہے جو آتی نہیں اور پھر وہی ہوا کہ جب یہ بی بی داخلِ قصہ ہوئی تو جبریل آئیت تطہیر لے کے چلے تاکہ دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ آئیت تطہیر کی مرکز نہ نبوت ہے نہ امامت ہے بلکہ زہرہ ہے اسی وجہ سے تعریف جب ہونے لگا تو بندے نے نہیں اللہ نے مخلوق سے کہا جبریل سے اُم فاو تیمتو وَحَبُوهَا وَبَعْلُوهَا وَبَعْلُوهَا یہ ایک ایسا عنوان ہے کم سے کم پانچ سات دس میلی سے ہوں پہ در پہ تو مجھ جیسا کمل آپ کی کوئی خدمت کر سکے بہت یاد فرماتے ہیں آپ حضرات اگر ممبر سے ارز کر رہا ہوں مسروفیات کے سبب نہیں حاضر ہو پاتا اس لیے کہ جہاں بھی رہتے ہیں یہی ایک کام ہے اس مظلوم خانوادے کا ذکر کرنا اور آپ کا بھی یہی کام ہے کہ ان کا ذکر سننا چادرِ تطہیر میں آنے کا واقعہ پڑھ دیا آپ نے سن لیا درد اسی بات کا ہے کہ جس ماں کی چادر نبوت کا بھی سر چھپائے امامت کا بھی سر چھپائے اس ماں کی بیٹیاں بازار اور اس پر یہ ستم کہ منادی ندا دے یہ نبی کی بیٹیاں یہ نبی کی بیٹیاں یہ فاطمہ کی جائیاں ہیں اے نوجوانوں اس عمر میں غیرت بہت ہوتی ہے نوجوانی میں کوئی بات برداشت نہیں ہوتی مجھے بتاؤ تمہارے چوتھے امام نے عالم جوانی میں کیسے برداشت کیا ہوگا ایسا غیرت دار امام مگر دیکھ رہا ہے موائے مہنے بھگیاں ملت ہو گئی آوازیں خدا کسی غم میں نہ رہائے سوائے غمِ مزلومِ کربلا کے کیا روتے ہیں آپ کیا تڑپتے ہیں آپ کیا بھلکتے ہیں آپ ایک مجلے سے ہی سالے سواب اتنے لوگ آگئے اسی لیے تو آئے ہیں کہ جس کا بچہ نہ رہا اسے تسلی ہو جائے ماں رونا چاہتی ہوگی تو روتی ہوگی لوگ آ کے دلان سے دیتے ہوگے آئے امی لیلہ آئے امی ربا اللہ اکبر عجرکو حلاللہ خدا کسی غم میں نہ رولائے سوائے غمِ مزلومِ کربلا کے ایک روایت سنیے لبے بر کو ٹہر جائیں تاکہ میں روایت پڑھ سکوں دیکھیں بیٹا کیا کہوں بیٹا آنکھوں کا نور ہوتا ہے بھائی قوتِ کمر ہوتا ہے سمجھ گئے میں نے کیا کہا یہی وجہ ہے کہ جب بھائی مارا جاتا ہے تو حسین سے اٹھا نہیں جاتا اور جب بیٹا مارا جاتا ہے تو کہتے ہیں ظالموں مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا میں کدھر جاؤ تمہیں بتا دو میرا اکبر کون ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بلند ہو گئی آوازیں میں یقینی طور پہ بی بی کی کنیزیں مجلس میں ہوں گی ان میں مائیں بھی ہوں گی خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے میری ماں بتاؤ مجھے باپ بیٹے کو بہت چاہتا ہے مگر یہ بتاؤ میری ماں تم کتہ چاہتی ہو مجھے جو پوچھنا تھا میں نے پوچھ لیا جو کہنا تھا میں کہہ چکا باپ چاہے جتہ چاہتا ہو مگر ماں کی ممتہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا باپ ماں راک موکن اسی بات کو بتانے کے لیے حسین نے کربلا میں دلیل قائم کی جب علی اکبر میدان میں گئے تو حسین خیمے میں آئے امہ لیلہ میرا لال بھو کا پیاسا ہے دشمن سیر و سہراب ہے مقابلہ سخت ہے میں نے اپنے نانا سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے دعا کرو لیلہ امہ لیلہ نے بال کو لے مزلہ بچھایا سجدے میں سر رکھا اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے عجرکم علی اللہ مل استعمال کر دی آپ کا گریہ دیکھ کے زیادہ دیر تک نہیں پڑ پاؤں گا با مل استعمال کر رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں سلام و حب خدا عقوب کریں آن سماؤں کو تمام کر رہا ہوں میں لست تمام کر رہا ہوں ماں لاؤ بیٹا بھی چھڑ گیا ہے ماں کی زندگی تو پھر کیا رہ جاتی ہے جب جوان مرتا ہے حضور نے فرمایا جب جوان مرتا ہے تو باپ کے دل میں ایک سوراہ ہوتا ہے ماں کے دل میں دو سوراہ ہوتا ہے یہ فرماں ہے لیکن کیسے ماں تھی کیسے ماں تھی وہ کاروماں جب چلا گرملا سے آگے آگے نیزوں پر زردے پیچھے پیچھے قیدی تھا اس کے پیچھے کچھ بے کجاواں ہوت تھے جن پر سر برہنا آیتیں رسیوں سے بدی تھی آپ جب کہیں جاتے ہیں تو رستے میں گاؤں وغیرہ بھی پڑھتے ہیں ابھی نیرٹ سے مظفر نگر جائیں تو رستے میں چھوٹے موٹے گاؤں بھی پڑھے لیں جن رستوں سے اسیروں کو لے کے چلے تھے تو رستے میں گاؤں بھی پڑھتے تھے نوجوانے تو ایک گاؤں سے کچھ عورتیں کھیتوں پائی تھی ان میں ایک بوڑی عورت بھی تھی کربلا کے جنگل کی طرف سے جو رستہ آ رہا تھا اس پر غبار اٹھا اس زمانے میں غبار کا اٹھنا قافلے کے آنے کی خبر دیتا تھا عورتیں سمجھ گئی کوئی قافلہ آ رہا ہے مگر سوچنے لگی جنگل سے کون آ رہا ہے بیعوان سے کون آ رہا ہے عورتیں رک گئی غبار صاف ہوا کاروان امودار ہوا عورتوں نے گھبرا کے داتوں تلے انگلیاں دبانی الہی یہ کس شان کا کاروان ہے یہ تو آگے آگے نیزوں پسر ہیں یہ تو پیچھے پیچھے کوئی قیدی سنجیروں میں چکڑا ہے یہ تو اس کے پیچھے اونٹوں پا کچھ بے چادر بھیدیوں ہیں عورتیں حلقہ بنا کے کھڑی ہو گئیں کاروان قریب آیا نیزوں پر رکھے ہوئے سر گزرنے لگے ایک سر گزرا دوسرا سر گزرا تیسرا سر گزرا انہی سروں میں ایک گیسوں والے کا سر اٹھارہ برس والے کا سر ہاتھ کو خون میں ڈوبا مگر چودوی کے چاند کی طرح روشن بوڑی عورت نے تمام عورتوں سے کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا یا کہہ کے اس نے کہا پروردگارہ جب یہ جوان مارا گیا ہو اس کی ماں زندہ نہ رہی اتنا کہنا تھا ناکے سے لیلہ کی آواز آئی اے بیبیوں یہ نہ کہو میں اس کی ماں ام لیلہ یہ میرا لان علی اکبر جسے پرچھیوں سے مار ڈالا گیا حضر اللہ 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 آخر طابعی لوگو على ذالک اللہم والعنی العصاوت اللہ عربت الحسین